موت سے بھاگ جاؤ گے تم موت سے بھاگ جاؤ گے کونسی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں تم اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام اور قدرت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے بتاؤ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مِلَاقِقُونَ قرآن میں کسی جگہ جگہ سمجھا کہ اللہ نے تم موت سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں انہوں ملاقِقُونَ کہ موت تو تمہارے آگے آگے چل رہی ہے نا جی ہاں کہ اگر موت پیشے ہوتی تو آدمی سوچتا ہے چلو بھاگتے رو بھاگتے رو جی ہاں آدمی سنت سے نہیں کہا کہہ رہا موت اگر کہاں ہوتی انسان کے پیشے نہیں ہی موت جی ہاں اللہ نے موت کو قرآن میں آگے بتایا ہے موت کو آگے لیا ملاقِقُونَ ملاقِقُونَ ملاقِ کا مطلب یہ ہے کہ موت تمہیں آگے سے آگے سے تمہارے سامنے ہے تو انہوں سے بھاگو کہ انسان جاؤ گا اللہ کے اس لئے اجیس کو ذرا اس موقع پر اپنے عقل سمجھ کو ذرا ٹھکانے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ذابطوں کو دیکھو اللہ کے ذابطوں کو دیکھو یہ ذابطے دیکھنے کا وقت ہے اگر خدا نہ کرے اس موقع پر اللہ کا کوئی حکم بھی چھوٹ گیا تو پھر تم نے اللہ کے عذاب کو بڑھانے اور اللہ کے عذاب کو باقی رکھنے کا سبب اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں توبہ اور انابت کے لئے ان حالات میں حکم میں کمی آنا ان حالات میں اعمال میں کمی آنا یہ اللہ کے غصے کو اور بڑھا دے گا سوچو اللہ کے غصے کو اور بڑھا دے گا جس وقت کسی گناہ کے کرنے پر صدر دی جاتی ہے نا اس وقت میں اس گناہ کو کرنا تو بتاؤ مارنے والے کی غصے کو بڑھا دے گا یا نہیں پھر قاتل کو لائے گیا پکڑ کے عدالت میں قاتل کو پکڑ کے لائے گیا عدالت میں کہ جس نے قدل کیا ہے عدالت میں جج کے سانے پیش کیا گیا تو اس نے وہیں عدالت میں ہی اس طور نکال کر جج کے سانے کہ یہ تو مجھے معاف کرنا اور میں تجھے قدل کرنا بتاؤ اس مجرم کے ساتھ معاملہ اور سختی کا ہوگا اس کو چھوڑ گیا جائے گا کتنی سختی ہوگی کہ تم باہر قتل کر کے آئے تھے مجرم بن کے یہاں عدالت میں آکے جس کو مانے کے حدہ کر لیا تم نے بجائے اس کے یہاں عدالت میں آکے تمہیں اپنے گناہ پر مدامت ہوتی تم یہاں اپیل کرتے معافی کی کیوں بھئی یا مقتول کے برسہ سے کہتے کہ مجھے معاف کر دیں بولا تو صحیح ذرا ہانا تو کرو بتاؤ اس مجرم کا جنوب بڑھ جائے گا نہیں جو عدالت میں آکے خدر کر رہا جج کو بس نہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے اور حالات آ جانے اور پکر آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ موقع یہ موقع ندامت کا اور یہ موقع اللہ تعالیٰ سے آپ کی مانگنے کا ہوتا ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ آدمی محض ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر نمازیں چھوڑو ملاقاتیں چھوڑو ملنا چلنا چھوڑو یہ کچھ نہیں ہاں بیمار ہے بیمار کی عیدت ستر ہزار فرشتوں کو تم کیوں نہیں کیوں نہیں یقین کرتے کیوں نہیں یقین کرتے کہ ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بھی بیماری آ گئی کہ جب اللہ تعالی نے میری بیماری مقدر کر دی تو میں کسی ڈاکٹر کسی دباہ کو ساتھ رکھ کر کیسے بچ سکوں گا جب ستر فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤنی ہوا ستر ہزار فرشتے دنیا کی مادی طاقتیں میرا کیا دفاع کر لیتی جب ستر دا فرشتوں کو ہوتے ہوئے نہ بچ سکا نہیں اچھوٹ بننا اچھوٹ بنانا اور خوف پھیلانا یہ اس کا وقت نہیں ہے اعمال کے متوجہ کرنا امید دلانا اور اس وقت یہ موقع ہے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا کہ جب تمہارے اوپر مخلوق خوف تاری ہو جائے تو تم اللہ کی خدرت کو زیادہ بیان کرو کیونکہ جب بندہ اللہ کی غیر سے نہیں درتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال جائے اور جب بندہ مخلوق سے درتا ہے تو اللہ تعالیٰ افسر اپنے غیر کو مسلط کر دیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے فنا محمد استغفار کرو اور یہ موقع مسجدوں کو عباد کرنے کا ہے میں شروع سائل کر رہا ہوں یہ موقع مسجدوں کو عباد کرنے کا ہے یہ ان باتوں میں آجانا کے لئے مسجدیں چھوڑ دو کیونکہ حالات اس طرح کی ایسے ہیں نہیں اللہ کے عذاب کو مزید بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے اسباب نہیں ہیں یہ بچاؤ کے اسباب نہیں ہیں یہ ہلاکت کے اسباب ہلاکت کے اسباب وہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے جن کی عقلوں پر غیروں کا تسلط ہوتا ہے وہ ان کو یہ مشہرے دیتے ہیں کہ آپ مسجدیں بند کر دیئے تاکہ لوگ جمع نہ ہوں میں شروع میں آپ کو مثال دے دیتی کہ اس تسقہ جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے سب سے بڑا عذاب ہے بارشوں کا رکھنا جس سے صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق ہلاکت کی طرف جاتی ہیں کیونکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لئے حیات کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے اس سے بڑی اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اس عذاب کو ہٹانے کے لئے کہ عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو بکریوں کو بیلوں کو بھیسوں کو ہوتوں کو سب کو ساتھ لے کر آؤ میدان میں کہ اللہ تو ان کی وجہ سے اس لئے آپ کو ہٹا جائے یہ تری مخلوق ہے ہاں تو میں نے ارس کیا کہ یہ موقع مسجدوں کو چھوڑنے اور بکھرنے کا نہیں ہے کیوں اس بات پر یقین آ گیا کہ ہم ملیں گے تم بیماری پھیلے گی اس کا یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم اعمال کی نصف پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالی ان حلقوں پر فرشتوں کو نازل کریں گے اور فرشتوں کے نزول سے دنیا کے اندر سکون و راحت کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول اسد سکینہ ہے فرشتوں کا نزول اسد سکینہ ہے نا ان کے چہرے چمک رہے رچراؤ کی طرح گھوڑی اشننے لگی جایا سو رہا تھا مجھے خیال ہوا کہ گھوڑی بڑک رہی اس بادل کے آنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کچھلنے اور میں اے حسید پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے یا رسول اللہ میرے بچے کو کچھل لیتے میری بچے کو کچھل لیتی گھوڑی اے حسید پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے اگر تم پڑھتے رہتے سارے محلے کے لوگ آ کر دیکھتے ان فرشتوں کو عجیب بات ہے یہاں بیماری کو روکنے کے لئے عمل شروعانے کو کہہ رہے اور وہاں آپ فرشتوں کو سب کو دکھانے کا واسطہ بات بات کرے اے حسید قرآن پڑھتے رہتے بات یہ ہے بہت دوستو عزوزو جب عمل سے کامیبی کا یقین نکل جا رہے گا مسلمان کے دل سے تو انہیں اس طرح کے حالات عمل سے اور دور کریں گے اور جب عمل سے کامیبی کا یقین ہوگا تو حالات انہیں عمل کی طرف لائیں گے بس اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو مشروع کا آغاد کرو دوسرا کام یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو اس سے زیادہ بیان کرو ورنہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والوں کی چالیں اور ان کی اسکیمیں وہ مسلمان کو بیماری سے بچانے کے بہانے سے مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لئے وہ غالب آگئی ہیں انہیں ترقیم نظر آگئی یہ موقع ہے مسلمانوں کو عمل سے روکنے اور بکھیرنے کا تاکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے یہ بات بیٹھ جائیں کہ بھئی بیماری اڑکر لگتی ہے کسی سے مسافہ نہ کرو بیماری لگ جائے گی کسی کے پاس چل کر مجھ جاؤ کسی کے پاس پاسمت بیٹھو آج اگر اس بیماری کے وجہ سے مسلمان